بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور آج کا ویلوگ میں نے بنایا ہے سمپل شلوار پہ آج میں آپ کو سمپل شلوار کی کٹنگ کرنا سکھاؤں گی تو چلے شروع کرتے ہیں شلوار کی کٹنگ بہت ہی آسان طریقے سے آج میں آپ کو شلوار کی کٹنگ سکھاؤں گی اور یہاں پہ اس طرح سے چار تیمیں میرے پاس یہ کپڑا ہے اس کو میں آگے سے سیدھا کر لوں گی اور کوشش کروں گی کہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھا پاؤں تو یہاں سب سے پہلے میں جو نشان لگاؤں گی وہ لگاؤں گی دو انچ پہ اور اس طرح میں دو انچ پہ نشان لگاتی جاؤں گی اینڈ تک اور یہ ہوگا پانچے کے لیے جو میں نے نیچے سے پانچہ فولڈ کرنا ہے اس کے لیے اب اس کو میں سیدھا کر لوں گی نشان کو تو اس کے بعد جو مجھے لیندھ لینی ہے تیار وہ میں لوں گی یعنی کہ جتنی شلوار مجھے تیار رکھنی ہے یہاں پہ مجھے 33 انچ شلوار جو ہے وہ تیار رکھنی ہے تو یہ دو انچ کے اوپر سے یہ میں نشان لگاؤں گی پورے 33 انچ پہ یہ پہلا نشان لگاؤں گی میں یہ دو انچ جو میں نے نیچے سے رکھا تھا وہ دیکھیں اس کے اوپر لیند کے اوپر رکھ کے تو پھر میں 33 پہ ایک نشان لگاؤں گی اور پھر اس کو کرنوں گی سیدھا تو بہت آسان ہے شلوار کی کٹنگ کرنا تو یہ میری 33 انچ ہی شلوار جو ہے وہ تیار ہوگی انچ پہ اور اب مجھے دو انچ اور لینا ہے جو اوپر سے نیفہ فولڈ کرنا ہے اس کے لیے تو اب میں دو انچ پہ ایک اور نشان لگاؤں گی اور اس کو بھی اوپر تک انچ تک نشان لگا دوں گی دو دو انچ پہ اور پھر اس کو بھی سیدھا کر لیں گے تو اس طرح سے یہ 37 انچ جو ہے وہ تیار کپڑا میرے پاس آ جائے گا اور جب میں اس کو سلائی کروں گی تو یہ رہ جائے گا 33 انچ کیونکہ دو انچ اوپر سے جائے گا اور دو نیچے سے اب جو فالتو کپڑا ہے اس کو میں کٹ لوں گی اوپر سے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے الگ کر لیں گے اور سیڈ پہ رکھ لیں گے اور اب یہ پورا کپڑا میرے پاس ہے 37 انچ تو جب اس کی سلائی وغیرہ ہو جائے گی تو یہ 33 رہ جائے گا دو نیچے سے فالڈنگ میں جائے گا اور دو جائے گا اوپر سے نیفے کی فالڈنگ میں یہ دیکھیں یہ دو انچ جو اوپر میں نے نیچہ لگایا ہے وہ چھوڑ کے تو آپ نے نیچے جتنا آپ نے آسن رکھنا ہے میں نے ساڑھے تیرہ رکھنا ہے تو میں پورا ساڑھے تیرہ رکھوں گی یہاں پہ دو آدھی انچ جو ہے وہ نیچے سے چلا جائے گا سلائی میں تو یہ تیرہ انچہ آسن جو ہے وہ تیار میرے پاس آئے گا تو یہ اوپر سے دو انچ میں نے چھوڑتے ہوئے رکھا ہے اور آگے سے پانچہ رکھنا ہے مجھے چھ انچ تو میں سات انچ پہ کٹنگ کروں گی اور یہاں سے اس طرح میں اس کو فالڈ کر لیتی ہوں یہ میرا طریقہ ہے آپ اس کو سیدھا بھی کٹ سکتے ہیں لیکن اس طرح کٹنے سے میری جو فٹنگ ہے پانچے کی وہ بلکل صحیح آتی ہے تو میں اسی طرح کرتی ہوں یہاں پہ میں سات انچ پہ نشان لگاؤں گی اور پانچہ میرا چھ انچ تیار ہوگا یہاں سے ایک میں سیدھا نشان لگا دوں گی آسن تک پانچے سے آسن تک میں ایک سیدھا نشان لگا دوں گی اس طرح سے تو اب اس کے اندر سے ایک ہلکی سی گلائی دیتے ہوئے میں ایک نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکی سے گلائی دیتے ہوئے یہ نشان میں نے لگانا ہے تو یہاں پہ کسی نے فین چلا دیا ہاں کے تو جب بھی آپ کٹنگ کریں تو خیار رکھیں کہ فین جو ہے وہ ہمیشہ بند رکھیں تو یہ جو میں نے اندر کی طرف نشان لگایا ہے وہاں سے میں کٹنگ کرنا شروع کروں گی اور پانچے تک میں سیدھا لے آؤں گی نشان تک اوپر سے بس تھوڑی سی اندر کی طرف لے جاتے ہوئے پانچے تک سیدھا لے آؤں گی میں تو یہ دو انچ جو ہے نیچے یہاں پہ نشان لگا لیں آپ اس طرح سے تو یہ ہمارا پانچے کے لیے ہے تو اوپر سے جو دو انچ ہے وہ دیکھیں وہ اس طرح اپنے فول کرنا ہے اندر کی طرف تو یہ دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ جتنی آپ نے لیندھ رکھی ہے وہ پوری ہے یہ دیکھیں یہ تینتیس انچ جو میں نے لیندھ لینی ہے یہ پوری اتنی ہے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے شلوار کی کٹنگ ہو گئی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پہلا آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ہر وقت اور بروقت مل سکے تو دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ مجھے دے اجازت